زیبِ محفل صدرِ مجلس پیرِ طریقت رہبرِ راہِ رشد و ہدایت قافلہ سالارِ اہلِ سنت میرِ کاروانِ اہلِ محبت جنابِ سائبزادہ سید اسرار البحارشاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مقتدر و محترم و محتشم حضراتِ علماءِ ذی وقال نادخانانِ ذی قدر و معزز سامعین و حاضرینِ کرام السلام علیکم قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں دعا کیجئے کہ خلاقِ عالم جلَّ وَعْلَى شَانُهُ وَعْزَمَ بُرْحَانُهُ اپنے بیارِ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہِ وَعْلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمْ ان کے طفیل آج کی اس پروقال محفلِ باسعادت میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں میں امتہائی شکر گزاروں جناب قبلہ ساہزادہ سید اسرار البحار شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا کہ انہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہِ خلاقِ انسان کو آپ جیسے اچھے لوگوں کی محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے موقع فراہم کیا یہ عزاز بخشا جس کے لیے میں تعزیز حضورِ والا کا یہ حرسان یاد رکھوں گا آپ سب احباب بھی تشریف لائے آپ نے بھی انتہائی بیروانی کی اس دعا کے ساتھ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ زہرہ کے پیارے بابا نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفیل آج کی اس بذبے خاص میں آنے والے ہر فرد کو دین و دنیا میں عزت و عزمت سے سر فراز پڑھا آمین خطابات آپ نے اس پورے ماہ مبارکہ میں سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے حوالے سے ابھی اسٹیج پر بھی منظوم انداز میں اور نصر میں آپ کے سامنے سرکارِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہوگا آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا اور اپنے ازہان کے اندر سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت کے حوالے سے کی گئی باتوں کو محفوظ کیا ہوگا میں بہت نالائق آدمی ہوں اور میرا مختصر ست عارف صرف اتنا ہے کہ میں علماء آل سنت کے قدموں کی خواب کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں من پانم کے من دانم میری کیا اوقات ہے میری کیا حیثیت ہے میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں آج کی نشست میں ہم جس سبجیکٹ پہ بات کریں گے وہ سبجیکٹ کچھ اس طرح بنے گا کہ آج ہم تقابلی جائزہ لیں گے کہ سابقہ بی آئے کرام کس شان سے تشریف لے کے آئے اور ہمارے لجبال نبی کس شان سے تشریف لے کے آئے آج ہم قرآن مجید فرقان عبید کی آیات وینات کے حوالے سے ایک تقابلی جائزہ لیتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چلیں گے بیسک سبجیکٹ ہمارا یہی رہے گا زمناً اس میں اگر کچھ مسائل آتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزیز ان پہ بھی ہم اختصار کے ساتھ بات کرتے چلیں گے تو آئیے چلتے ہیں ہم آج کے لیکچر کی طرف تاریخ اقوام عالم کا مطالعہ اگر کیا جائے تو تاریخ کے صفحات پر بڑی بڑی قطعور شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں ان میں کئی شخصیتیں ایسی ہیں جو غسن و جوال میں اپنا سانی نہیں رکھتی تھی کئی شخصیتیں ایسی ہیں جو علم فضل اور کمال میں اپنی مثال آپ تھی میری مراد اس شخصیت سے ہے جسے ڈھوننے کے لیے حسیٰ علیہ السلام جیسے نبی تشریف لے گئے تھے کچھ شخصیت میں اس کائنات میں رکھی بھی آئی جن کو اللہ تعالی نے فیزیکلی فٹنس کے حوالے سے جسمانی طاقت کے حوالے سے ایک علامت کے طور پہ پیش کیا اور قرآن پاک نے کہا ان اللہ قد بہتا لکم فعلوت ملکہ کچھ شخصیتوں کو ہم نے مختلف حوالوں سے جب سٹڈی کیا تو فتح یہ چلا کہ ان کے پاس بھی علم و مند فضل و کمال قد و خال حسن و جمال جو تھا وہ اللہ تعالی نے ان کو کثیر صورت میں عطا کیا تھا لیکن پوری ہسٹری کا متعلقہ کرنے کے بعد جب ہم سیدہ زہرہ کے باوہ کے حضور حاضری دیتے ہیں جب سرکار کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو آغوش مادر سے لے کر آغوش قبر تک سرکار کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمیں اس بات کی دعوت فکر دیتا ہے کہ مجھے بھی دیکھ لو اور مصر میں جو غسن و جمال والے تھے ان کو بھی دیکھو مجھے بھی دیکھ لو اور فضل و کمال والوں کو بھی دیکھو تو بالآخر ایک منصف مزاج فیرمین آدمی سیرت کا متعلقہ کرنے کے بعد یہ کہنے پہ مجھے ہو جاتا ہے کہ آئے تو بڑے بڑے غسن و جمال والے لیکن جس شام سے میرے آقا آئے باقی کوئی تو کیا آتا اس شام سے نبیوں میں بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے تمہیدی باتیں کہتا رہوں گا تو رات خرامہ خرامہ اپنے اختتامی مرحلے کی طرف رواں دوا ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم قرآن مجید فقہر حمید کی ان آیات وینات کی طرف جن کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے بہت صدیہ بیت گئی جب دھلتی پر اللہ کے ایک نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قدم رکھا اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا یہاں پہ میں ایک وضاحت کرتا چلوں ایک فتنہ پھر سر اٹھا رہا ہے کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ نبوت چالیس سال کے بعد ملتی ہے یا نبوت پینتیس برس کے بعد ملتی ہے یا نبوت پچاس برس کے بعد ملتی ہے ہمارا یہ تصور قطع نہیں ہے ہمارا یہ تصور ہے کہ نبی اس بزم کائنات میں آنکھ بات میں کھولتا ہے نبوت کے لیے اس کا انتخاب بہت پہلے ہو چکا ہے آج چونکہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے نہیں تو میں اس پہ پرانے مجید فرقانِ حمید کی آیاتِ وینات سے استدلال کرتا یہاں صرف سورہ آلِ امران کی آیت نمبر کی کیاسی کا حوالہ دوں گا کہ خلا کے عالم نے نبیوں سے وعدہ کہاں لیا تھا اور اپنے رسول کا ذکر کہاں کیا تھا صرف اس چیز کو اگر آپ پوری طرح سٹڈی کر لیں تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جب یہ بزمیں امکان ابھی سجی نہیں تھی عالمِ موجودات مارزِ وجود میں آیا نہیں تھا اس وقت یہ محفل سجائی گئی تھی نبیوں کو بلایا گیا تھا میرے رسول کا ذکر کیا گیا تھا تو وہاں جن رسولوں سے وعدہ لیا گیا تھا اگر نبوت یہاں آکے ملتی ہے تو جن سے وعدہ لیا گیا تھا وہ کدھر چلے گئے تو میں صرف یہ ایک اشارتاً بات کی ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام نے دھرتی پہ آنکھ کھولی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا جیسے ہی انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ اللہ کے عالم نے ان کے ذمہ یہ ایک فریضہ لگایا اب میں اپنا سبجیکٹ شروع کر رہا ہوں اِذْحَبْ اِلَا فِرَعْوْنَا اِنَّهُ تَغَا اے میرے پیارے کلیم آپ جائیے فیراؤن کے پاس اِنَّهُ ہُو کا مرجع زمیر فیراؤن ہے کہا بے شک وہ جس کو زمانہ فیراؤن کہتا ہے تغا وہ سرکشی پہ اتر آیا ہے اس نے میرے خلاف بغاوت کر دی ہے اگر بات صرف میرے خلاف بغاوت کی ہوتی بات صرف میرے خلاف سرکشی کی ہوتی تو شاید میں برداشت کر لیتا اور اسے لاؤ اف نیچر کے تار اس کی منزل تک پہچا دیتا لیکن بات صرف میرے خلاف بغاوت کی نہیں ہے وہ اس انسانیت کو رسوا کر دینے پہ طلا ہوا ہے اس نے اس انسانیت کو ظلیل کرنا شروع کر رکھا ہے جس کو میں نے بہت پیار سے بنایا اپنی اٹھارہ ہزار مخلوق میں انسان ہی تو ہے جس کو میں بہت چاہتا ہوں انسان ہی تو ہے جس کو میں نے کن کہہ کے نہیں بنایا لما خلق تو بے یدئی کہہ کر اپنے ان ہاتھوں سے بنایا جن کے اندر قدرت بھی ہے کنٹرولنگ اتھارٹی بھی ہے ان ہاتھوں سے اس شاکار کو میں نے تخلیق کیا ہے اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں قرآن پاک میں اس حقیقت کو اس طرح ڈسکس کیا گیا کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں ماؤں کے شکم کے اندر ماؤں کے ارحام کے اندر صورت عطا کی کیفہ یشاہ جس طرح اس نے چاہی تو ثابت یہ ہوا یہاں پہ علماء اکرام تقابل کرتے ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے کہ باقی سب کیفہ یشاہ کی پیداوار ہیں میرے آقا کماتے شاہ کے کاماتے ہیں لیکن یہاں میں آج آپ کو ایک دوسری صرف تھوڑا سا آواز کم کر دیں تاکہ میں بات کر سکا ہلکا سکا جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں یہاں پہ آپ کو اس کے دوسرے ایک زاویہ فکر سے متعارف کراؤں گا کیفہ یشاہ جس طرح اس نے چاہا اس طرح کی صورت بھی ہے آئینے میں کبھی اپنا حقص دیکھئے گا یہ جو صورت آپ کو ملی ہے یہ اس کی چاہت ہے یہ اس کی چاہت کا نتیجہ ہے یہ اس کی محبت کا صلاح ہے اس کو محبت ہوئی اور اس محبت کا جو صلاح بنا وہ تیری صورت تھی وہ میری صورت تھی تو حضور غور کی جس کو وہ اتنا چاہتا ہے اسے بگاڑنے